دہشت گرد ریپبلکن آرمی کے دو دہشت گردوں کی فون کال میں انکشافات سامنے آگئے ہیں دہشت گرد برامداغ بکٹی اور مہارنگ بلوش کے دھنوں کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر کل ادم بلوش ریپبلکن آرمی کے دو دہشت گردوں کی خفیہ بات چیت سامنے آگئی ہے کل ادم بلوش ریپبلکن آرمی کے دو دہشت گردوں کی فون کال میں انکشافات سامنے آگئے ہیں دہشتگرد برامداغ بکٹی اور مہارنگ بلوچ کے دھرنوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے دو دہشتگردوں کی فون کال میں انکشافات سامنے آئے ہیں مزید افصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ آج نیوز نوید اکبر سے نوید بتائے گا دہشتگردوں کے درمیان کیا بات ہو رہی تھی؟ جی بلکل کالا دم بلوچ دہشتگرد تنظیم بلوچ ریپبلک نارمی کے دو اہم دہشتگردوں کی خفیہ بات چیز منزل آم پر آئی ہے جسے میں اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کال میں دونوں دہشتگرد برامداغ بکٹی اور مہارنگ بلوچ کے دھرنوں کے حوالے سے بات چیز کر رہے ہیں بات چیز کے دوران دہشتگرد سبزال دہشتگرد لغاری چندرزائی سے کہہ رہا ہے کہ میں واتس ایپ کے نیٹ ورک پر گیا ہوں سبزال صاحب کے ساتھ رابطہ کیا ہے لغاری چندرانی یہ بھی کہتے ہیں کہ واتس ایپ جو ہے اس کے اوپر ان کی سبزال صاحب سے بات ہوگی ہے جبکہ سبزال جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تھرنا جاری ہے ہماروں کے اس تحرنے میں ہمارا علی نواز خوش نہیں ہے سبزال یہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ گروپوں میں غلط باتیں کر رہا ہے برامداغ باشا آدمی ہے وہ اس کو کچھ نہیں کر رہا برامداغ نے خود تو ان دھنوں والوں کے اوپر ظلم ہونے پر مظلمت کی ہے سبزال یہ بھی کہتا ہے کہ ان کا مجھے پتہ ہے جب اسلام آدمی کا دھنہ ہوا تھا تو سردار برامداغ نے پچاس سے ستہ لاکھ روپے ان کو دیئے تھے سبزال مزید کہتا ہے کہ مجھے یہ بات ریاض گول نے بتائی تھی سبزال یہ بھی کہتا ہے کہ وہ لوگ بلوچوں کے خاطر یہ دھنے اور جلوس کر رہے ہیں علی نواز کو کیا تکلیف ہے سبزال نے کہا کہ اس دفعہ ڈاکٹر مار رہا ہوں کچھ نہ کچھ کرے گی لگاری چندرزئی کہتے ہیں کہ ہاں وہ کوئی طریقہ کرے گی اگر بلوچوں نے اس کی بات مانی سبزال یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس کی بات مان لیں گے کیونکہ وہ بشیر زیب اور ڈاکٹر اللہ نظر کی بات ہی چل رہی ہے ملک میں زیادہ تبدیلی جلسے جلوسوں سے آتی ہے پلیس اور وہ پانچ خاص آدمیوں کو ہم معاف نہیں کریں گے چندرانی کہتا ہے کہ پلیس والا بیان میں نے نہیں سنا تھا پلیس والا بیان کل آیا تھا یہ سبزال کا کہنا تھا اس موقع پر دفاعی معاہدین کا کہنا ہے کہ دونوں دہشر گلدوں کے آڈیو کارلیں بلوچ ایک جیسی کمیٹی کے راجی مچی اور سلامباز آردھنے کے پورے بیانیے کی حقیقت واضح کر دی ہے دو دہشر گلدوں کی فون کالمن کشافات سامنے آئے ہیں